بسم اللہ الرحمن الرحیم شو کر رہی تھی اور ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ ہم سارے ہی مسلمان ہیں اور جو بھی مسلم فیلو ہیں ہمارے اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں تو اگر وہ کبھی اپنی فیلنگ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں تو پھر اس پر یقین کرنا بنتا ہے تو کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو میں اس پر کوئی بات نہیں بولوں گی نینا لیکن میں یہاں بولنا چاہوں گی کہ آپ نے بڑی صفائی سے کچھ باتیں کہی ہیں آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر خود اپنی کی گئی باتوں کو نکارا ہے یعنی آپ نے یہ بولا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے بولا ہے آ کر سوشل پلیٹ فارم پر اپنی خالہ کے خلاف اپنی خالہ ستارہ یاسین کے کردار کے خلاف یا آپ نے جو کہانیاں سنائی تھی کہ جب آپ کشمیر میں تھی تو آپ کو کیسے کیسے رونے پکارنے چھکنے کی آوازیں آتی تھی پھر آپ کے ہزبن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کردار کو لے کر اور ایک بہت غلط سوشل پلیٹ فارم پر میسج کیا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب تو ثابت بھی ہو گیا کہ جو آپ کا شوہر ہے وہ اس بات کی گفائی دے رہے تو اپنی جو ایک ویڈیو جس میں آپ کبوتر اڑا رہی تھی اور کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو کسی بات پر بھی یقین نہ کریں تو کیا صرف یہ آپ لوگوں کے لئے ورک کرتا ہے یعنی آپ کے اوپر جو الزام لگیں اس پر تب تک یقین نہ کیا جائے جب تک کوئی اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے لیکن کیا ہے جب آپ دوسروں کے بارے میں اسی طرح کے الزامات لے کر آئیں تو پھر آپ سب کو مجبور کریں ہر طرح سے پریشرائز کریں کہ اس الزام پر یقین کرو اور اس الزام کو بنیاد بنا کر بولیں کہ اگلے کو بولو کہ وہ آ کر اپنا گناہ قبول کرے اور معافی مانگو جبکہ جو آپ سوشل پلیٹ فارم پر چیزیں پیش کر رہی ہیں وہ یہاں کی یوٹیوبرز نے یہاں کی آڈینس نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی یا آڈلٹری ہوئی یا آڈلٹری کے لیے کون کس جگہ پر گیا اور کس حد تک کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا یہ ساری باتیں صرف سنی سنائی اور چند لوگوں کی بیان کردہ باتیں تو جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جب تک کوئی اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے تو کسی کی بات پر یرپین نہ کرے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی سوالات اچھ رہے ہیں یعنی لوگ آپ سے بھی سوالات کر رہے ہیں لوگ آپ کی جو بیانات تھے اس پر بھی ڈاؤٹس لے کر آپ کی کریڈیبلیٹی پر بھی کوسچن کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیوں برا لگ رہے ہیں پھر آپ کو کیوں ناغوار لگ رہے ہیں پھر آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں ایک طرف کہتی ہے کہ آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے سارے معاملات دوسری طرف جو آپ کے ہسپنڈ ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک رییکشن چینل کھول لیا خیر سب کی مرضی کھولیں رییکشن دے رییکشن لیکن میں نے ان کی ایک دو ویڈیوز دیکھی تھے جو انہوں نے انوشے سے ریلیٹڈ بنائی تھی اور بڑی واہیات اشارے تھے کچھ اپنی ٹانگ پر دانوں کی باتیں کر رہے تھے کچھ فنگرز دکھا رہے تھے کیا ہے یہ سب آپ لوگ کس ٹریک پر لے کر جا رہے ہیں آپ لوگ تو خود سوشل پلائٹ فارم پر بھی ہی آئی پھیلا رہے ہیں آپ کی جو ستارہ خالہ ہے اس کی چینل پر ایسا کوئی ولگر کانٹینٹ نہیں ہے لیکن آپ کے ہسپنڈ کے چینل پر ہے تو مہترمہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ درست دی رہی ہیں کہ آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو آپ اپنے شہر مہترم کو سمجھائیے کہ کیونکہ آپ اللہ پر چھوڑ چکی ہیں اس لئے تم بھی جو پوچھو لیکن ایسا نہیں ہے ایک طرف آپ بہت سویٹ بنتی ہیں اور دوسری طرف آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ اپنی زبان کا اپنے اشاروں کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ کونسا طریقہ ہے بات کرنے کا پہلی بات میں یہاں آپ دولو میاں بیوی سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی فرنڈز ہیں نینہ ٹھیک ہے نا کوئی بھی ہو عورت ہو لڑکی ہو ادھیر عمرو ینگ ہو وہ عورت آپ کی فرنڈ ہے لڑکی آپ کی فرنڈ ہے آپ کے میاں سے اتنی زیادہ کلوس کی ہوتی ہیں آپ کے میاں سے اتنی زیادہ فرنگ کی ہوتی ہیں آپ اپنے میاں کو لے کر اپنی فرنڈز کے جھرمٹ میں ہر وقت کیوں بیٹھی رہتی ہیں کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لئے ریلیجیسلی بھی غلط ہیں اور سوشلی بھی غلط ہیں ایک طرف آپ اگر خود کو بچہ سمجھتی ہیں اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اپنی آپ چار پانچ سہلیوں کو لے آئی ہیں اور اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ کر آپ چھم 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 کھیلنا شروع کر دیں گی اور میرا وزیر کون جی حضور یہ سارے گیم کھیلیں گی چور سپائی کا پتہ لگاؤ تو اس طرح کی جب آپ حرکتیں کریں گی اور آپ کے شوہر بھی اس میں ملووز ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کی فرنڈز آپ کے گھر پر دندن آتی پرتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مرد اور خواتین میں ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے اچھا ہم نے ستارہ کی گھر پر ستارہ کی فرنڈز کو آج تک نہیں دیکھا کہ ستارہ کی کوئی سہلیاں آئی ہو اور اس طرح جھرمٹ لگا کے ستارہ کے ساتھ بیٹھی ہو آپ رشتہ داری ہمیں دیکھیں لیکن نینا آپ کی کیس میں کیا ہے آپ کی سہلیوں کا گول آتا ہے پہلے آپ کی کچھ اور دوستیں تھیں اب آپ کی کچھ اور ایک نیا گول آیا ہے اور اس گول کو لے کر آپ اپنے گھر میں دندناتی پھرتی ہیں اپنے شوہر کو بھی ساتھ کھیجتی پھرتی ہیں تو دوستیں آپ کی ہیں آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں اپنے شوہر کو بیچ میں کیوں لاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ کیوں دوستیاں اور پینگیاں بڑھاتی ہیں کوئی کسی کا بھائی کوئی کسی کا بہن نہیں ہوتا تو اگر آپ پر سوالات کر رہی ہوں گے تو پھر آپ کو بھی جواب دینے ہوں گے جبکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے نامناسب ہے کردار پر بات کرنا کسی کے پرسنل ایشیوز پر بات کرنا اس وقت تک جب تک کہ آپ لوگ خود اسے سوشل پلیٹ فارم پر نہ لے کر آئیں لیکن کیا ہے آپ لوگوں کی ویڈیو سے یہ چیز بہت زیادہ آفیس ہے پہلی بات دوسری بات نینا آپ کی جو ایک ویڈیو تھی کبوتر والی آپ نے اس میں اپنے شوہر سے بولا تم نے کبھی پیار کیا ہے اس نے کہا نہیں یعنی آپ نے ٹانٹ مارا کسے اپنے خالہ کے آسمان کی جو ویڈیو تھی اس کو تو محترمہ آپ کے شوہر نے تو کبھی پیار ہی نہیں کیا میز وہ آپ کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہے وہ بولتے ہاں کیا ہے تم سے لیکن انہوں نے بولا نہیں تو ٹانٹ مارتے مارتے آپ اپنا مزاق بنواری ہیں تو آپ ایک کا مزاق نہ بن جائیں اس لیے سنبھل جائیے اور چیزوں کو لے کر بہت اچھے سے چلیے آپ لوگ ایک فیملی ہیں اور فیملی بن کی ہی رہیے اس طرح سوشل پلیٹ فارم پر لاکر اپنی برادری کا اپنے خاندان کا اپنے رشتوں کا تماشا مت بنائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا چینل گرو کر جائے آپ لوگ بھی گرو کر جائیں لیکن جس پستی کے اندر آپ لوگ موریلی گریں گے تو اس سے نکلنا is very very difficult آپ کو یہاں لوگ اکسائیں گے بھی بولیں گے نینا تمہیں سارا سس سامنے لانے نینا تمہیں سارے ثبوت سامنے لانے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں یا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے سب ایک کو گرانے کے لئے آپ لوگوں کا ہاتھ تھام رہے اور جیسے ہی وہ گرے گا آپ کا ہاتھ بھی اتنی زور سے چھوڑیں گے کہ آپ کو ڈبل جرک کے ساتھ آپ لوگ اوندھے مو جا کے گریں گے تو اس لئے تھوڑا سا سنبھل جائیے تھوڑا سا ہوش کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور آفیت ہم سب کو عطا کریں خوش رہے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ